ڈی ایلیون چل رہا ہے اور اگر ہم کام کی صورتحال دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو شیلس ہیں کافی ساری مینٹین ہو چکی ہیں اور جو پوزیشن ہے کافی بیٹر ہے 3.0 ان پروسیس ابھی فنشنگ ہونا باقی ہے لیکن یہ جو لاغ ہے نا کافی بہتر ہے باہر والے بورڈ بھی اترے ہیں اور باہر سا جو بیو ہوئے کچھ اس طرح کا جو ہے وہ آپ کو ملے گا باقی اپ ڈیٹ آگے چل گئے موڈل شاپ سیریز کی یہ 5 اپیسوڈ ہے اور اس سے پہلے آپ کو میں نے شیلس بن رہی تھی شاپ کی وہ آپ کو دکھائی اور اب جو شیلس ہیں اس کے اوپر جو اکریلک ہے وہ پیسٹ ہو چکی ہے جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا اور جو موڈل شاپ 3.0 ہے وہ کافی حد تک اب آپ کو فیزیبل نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کی لک وائیڈ قدر کے نکلنے والی ہے اب جب آپ کی موڈل شاپ اپروو ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہماری کچھ رسپونسیبیلٹیز بھی ہوتی ہیں ایز پارٹی بھی جو کہ آپ کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کمپنی کا جو ڈیسپلے ہے وہ 3 ایئرز کے لیے مینٹین رکھیں گے آپ کو اپنی کوئی بھی برینڈنگ کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی اس میں ہوگی اتنی گبرانے والی بات نہیں ہے جہاں پہ کچھ رسکشنز ہیں وہاں پہ آپ کو فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی برینڈ سے الاؤڈ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اپو کا ایکسکلیسیف برینڈ ہی بیچیں گے بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی ملٹیبل برینڈز ہیں اگر آپ وہ بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں ہاں یہاں پہ کمپنی سمٹیم کچھ پیسٹنگ کرتی ہے یہ اگر آپ کو منع کر دیتی ہے کہ فرس شیلف کے اوپر آپ جسٹ اپو دسپلے کریں گے جو باقی شیلف سے ہیں سیکنڈ، تھرڈ، فورت وہاں پہ آپ جو انسا مرضی ڈسپلے کر لیں تو اس میں آپ کو کوئی رسکشن نہیں ہوگی اسی طرح اس کے علاوہ جو سیٹنگ اگر کمپنی چینز کرنا چاہے آپ کی شاپ کی تو وہ کر سکتی ہے کیونکہ آپ کے جو ڈسپلے کے رائٹس ہیں وہ کمپنی آپ سے ایکوائر کر چکی ہے فور نیکس سریئیئرز تو جب بھی آپ ایگریمنٹ کرنے جائیں مڈل شاپ کا تو آپ کے مائنڈ میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کی جو ٹرمز اور کرڈیشنز ہیں وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ آپ ضرور ریڈاؤڈ کریں بہت آج کی اپیسوڈ میں میں آپ سے جو ڈسکس کر رہا ہوں وہ جسٹ آپ کے سائٹ کی یعنی کہ ہمارے سائٹ کی ایک رسمنسیبیلٹیز ہیں جو مین میں نے سمرائز کر کے تو اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ اپنا فریلی کام کریں یہاں پہ آپ کچھ چیزیں مینٹن نہیں کر سکتے جیسا کہ اگر آپ اپنی ریپیرنگ شاپ اپن کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی جبکہ موڈل شاپ ہوگی وہاں پہ آپ ریپیرنگ شاپ سیٹ اپ نہیں کر سکتے کیونکہ کمپنی کا جو امیج ہے وہ خراب ہو جائے گا اسی طرح وہاں پہ اگر آپ اسیسریز ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کمپنی کے سٹینڈر میں رہتے ہوئی کرنی پڑیں گی نیو فون کا آپ کو پتا ہے کہ باکس ہوتا ہے اور جو باکی ڈسپلی کے چیزیں ہوتی ہیں وہ جو اس ڈسپلی کے لگ جائے گا جو کمپنی آپ کو دے گی تو تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو ڈسپلی خراب کرے گی وہ آپ اپنی شاپ کے اندر رکھ بھی نہیں سکتے اور اس کا ڈسپلی بھی نہیں لگا سکتے جیسا کہ اگر آپ کی شاپ ہے موبائل کی اور آپ کا کام ہے سپوز الیکٹرونکس کا بھی کمپنی کا جو ڈسپلی ہے وہ خراب کرتے ہیں تو کمپنی کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ اس کے مطابق آپ کو کمپنی فائن کر سکتی ہے اور آپ کی جو ڈیلرشیپ ہے وہ بھی کینسل کی جا سکتی ہے تو ایگریمنٹ کرنے سے پہلے جو کچھ میں نے آپ کو ٹیپس بتائی ہیں اس کو آپ ضرور فالو کریں تاکہ آپ کا ایمیج بھی خراب نہ ہو اور جو آپ کی کمیٹمنٹ ہے کمپنی کے ساتھ وہ بھی اچھی رہے اگر آپ باقی اپسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لنکس دسکرپشن میں ایویلیبل ہیں جیسے جیسے موڈل شب کمپلیٹ ہوتی جائے گی اور جو باقی سٹیپس آنے والے ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کے اندر بتاتا رہوں گا اگر آپ کو بھی کوئیسٹین ہوت نیچے آگے کمینٹ کر سکتے ہیں یا انسٹا کے اوپر آگے بھی آپ مجھے ان بوکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہٹ دا لائک بٹن شیئر ویڈیو فرینڈ ایس بل ملتا ہے پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں با سلام